بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزراج کی اس ویڈیو میں بیٹی کی پہلی ماہواری کے حوالے سے پانچ اہم باتیں آپ کو بتائیں گے جو اس کو بتانا ضروری ہوتی ہیں بیٹی کی آنے والی پہلی ماہواری پر عورت کو اس کی پہلی ماہواری کی یاد دلاتے رہنا چاہیے آپ نے اس تجربے کو یاد کر کے ہر ماہ کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کاش ہمیں اس حوالے سے کاش کچھ رہنمائی ہوتی اس قصص کو ختم کرنے کا بیترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو پہلی ماہواری کی حوالے سے ان تمام پہلوں میں رہنمائی کریں جو کہ آپ کو اپنے وقت پر نہیں مل سکیں پہلی ماہواری دار حقیقت ایک ایسے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے جو کہ اگلے تقریباً چاری سال تک ہر مہینے ایک ہفتے تک جاری رہتا ہے یہ ایک پچیدہ صورتحال ہوتی ہے جس کا تعلق جسمانی اور نفسیاتی دونوں حالات سے ہوتا ہے اس وجہ سے اس کے لیے بچی کی بہترین رہنمائی ایک ماہ ہی کر سکتی ہے اس حوالے سے جو پانچ اہم باتیں بچی کو بتانا ضروری ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں پہلی ماہواری کے آنے پر بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے ایک نئی بات ہوتی ہے اس وقت ایک ماہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو اس کے بارے میں مکمل اگاہی فرام کرے اس کو صحت اور صفائی کی امیت سے اگاہ کرے اس کو بتائے کہ ماہواری کا یہ دورانیاں کتنے دنوں پر مشتمل ہو سکتا ہے ماہواری میں آنے وارے خون کا رنگ اور مقدار نارمل حالات میں کیسی ہوتی ہے اور اگر خون کا رنگ سرخ کی بجائے غلابی یا براؤن یا اس کی مقدار بہت زیادہ ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہر چار سے چھے گھنٹوں بعد پیڑ کس طرح چینج کرنا چاہیے عام طور پر جب بچی کی پہلی ماہواری آتی ہے تو اس عمر میں بچیاں سکول جانے کی عمر میں ہوتی ہیں اس وجہ سے اس حوالے سے بچی کے لیے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کریں جس میں ماہواری کے حوالے سے تمام ضروری سمان مجود ہو یہ بیگ بچی کے بیگ میں ہر وقت رکھیں کیوں کہ پہلی ماہواری کے آنے والی شروع کے کچھ مہینوں تک یہ سائیکل بے قیدگی کا شکار ہوتا ہے اس وجہ سے بچی کے پاس ضروری سمان ہر وقت مجود ہونا ضروری ہے تاکہ کسی بھی وقت اگر ماہواری کا آغاز ہو جائے تو بچی کے پاس ضروری سمان مجود ہو بیٹی کو پہلی ماہواری کے بعد ذنی طور پر اس بات کے لیے اگہ کریں کہ یہ عمل اب ہر مہینے ہوگا اس وجہ سے اس سے خوف زدہ ہونے کی بجائے اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے اگر کسی ایسے وقت میں ماہواری کا آغاز ہو جائے جبکہ وہ گھر سے دور ہو تو اس صورت میں اس کو پریشان ہونے کی بجائے کیا کیا ضروری اقدمات کرنے چاہیے بچی کو یہ اعتماد دیں کہ اگر اچانک ماہواری کی صورت میں اس کے کپڑے خراب ہو جائیں تو اس صورت میں اس کو کسی طرح ان مسائل کا سامنا کرنا ہے اور اپنے اعتماد کی بنا پر کس طرح اس صورتحال پر قابو پانا ہے بچی کے سامنے ماہواری سے جڑے مسائل بہت بڑا چڑھا کرنا بتائیں وقت کے ساتھ اس کو ان سے خود بخود اگائی ہوتی جائے گی آپ کے بڑا چڑھا کر بیان کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جائے البتہ ماہواری کے آنے کی وجہ سے کمر وغیرہ میں ہونے والا درد ہونے کی صورت میں بچی کو کسی گرم کپڑے سے ٹکور کرنے کے متعلق بتائیں اور اس درد کے ساتھ روز مرہ کے کاموں کو انجام دینے کا مشورہ دیں کیونکہ یہ درد اب آنے والے کئی سالوں تک زندگی کا ساتھی بننے والا ہے اس کے ساتھ جینے کی عادت اپنانا بچیوں کو آنا چاہیے قبل اس ماہواری اور ماہواری کے دوران ہار مون کی تبدیلی کے سواب ہوتے ہوئے مور سیونگ ایک منارمل عمل ہے یہ اس کا سامنا آپ کی بیٹی کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس صورتحال کا سامنا آپ کو بطور ماں کرنا پڑ سکتا ہے ان حالات کا سامنا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بچی کو ان کا سامنا کرنے کے لئے تیار کریں مہواری کوئی بیماری نہیں ہے اس وجہ سے بیٹی کے دل میں یہ خیال مت ڈالیں کہ مہواری کی ایام کے دوران وہ بیمار ہے البتہ ان دنوں میں اس کا خصوصی خیال رکھیں اس کی خوراک کا خیال رکھیں کوشش کریں کہ اس دوران اس کو غیزائیت سے برپور غیزا کھلائیں عام طور پر بچیاں کمزور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مہواری کے دنوں میں ان کا بلیڈ پریشر بھی لو ہو سکتا ہے جس کا علاج پروٹین سے برپور غیزا ہوتی ہے دودھ انڈے وغیرہ اس کو کھانے کے لیے دیں امید ہے اج کی یہ مخصر ویڈیو آپ کو پسند دائے گی اگر ویڈیو پسند دائی ہو تو چینل کو سبسکرائی فرمائے اور بیل نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں